بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم افطار سریز ریسیپی نمبر فور میں آج ہم بنائیں گے آلو چنے کی چارٹ تقریباً ہر گھر میں ہی آلو چنے کی چارٹ بہت پسند کی جاتی ہے اور ہر گھر میں اس کو بنانے کا ایک اپنا ہی طریقہ ہے بہت مزے کی یہ بنتی ہے تو آج میں جس طریقے سے آپ کو بنانا سکھاؤں گی یہ بہت انسٹنٹ طریقہ ہے جھٹ پڑ بن کے یہ تیار ہو جائے گی اس کے لئے میں نے سب سے پہلے دو عدد آلو لیے ہیں انہیں باریک کاٹ کے اُبال لیا ہے آلو میں ہمیشہ کاٹ کے اُبالتی ہوں چارٹ بغیرہ میں استعمال کرنے کے لئے اب چارٹ میں ڈالنے کے لئے یہاں پہ کچھ چیزیں جائیں گی جس میں باریک پیاز ایک عدد میں نے کاٹ لیا ہے باریک چیماتر دھنیا پودینہ اور ہری مرچ دھنیا اور پودینہ آپ نے بلکل باریک باریک کاٹ لینا ہے ایک کپ اُبلے ہوئے چنے چنے میں آلریڈی بوائل کر کے رکھتی ہوں تقریباً ہر گھر میں ہی چنے بوائل پڑے ہوتے ہیں آلو بھی بوائل کر لیے ہیں دو عدد آلو اس میں جائیں گے اب میں ان سب چیزوں کو مکس کر لوں گی ایک بول میں ہم آلو بھی ڈال لیں گے چنے بھی شامل کر دیں گے بہت مزے کہ یہ بنے گی اور بہت ڈیفرنٹ سائز کا ٹیسٹ ہوگا بچے اس چارٹ کو بہت پسند کریں گے کیونکہ یہ کھٹی بھی ہے سوائسی بھی ہے اور تھوڑی تھوڑی سی میٹھی بھی ہے جس کی وجہ سے بچے اس کو بہت پسند کرتے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے اس میں شامل کیا ہے املی کا پانی املی کو بھگو کے اسمہ کا گودہ نکال دیا تھا اور وہ پانی شامل کر دیا ہے ساتھ اس میں حسنے ضرورت نمک اور چاٹ مسالہ اس میں میں شامل کر دوں گی اب اس میں جو ڈیفرنٹ چیز ہے جو میں شامل کر رہی ہوں وہ ہے تھوڑی سی شکر ون ٹیبل سپون اس میں شکر شامل کر دیں اور جو پیاسی مارٹر کاٹ کے رکھا ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیں پودینے سے اس کا ایک بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور خوشبور بھی ہری مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں کاٹ کے ڈال لیں جتنی آپ کو پسند ہیں میں نے صرف ایک ہری مرچ کا استعمال کیا ہے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بہت زیادہ ریسپیز ہیں چنے علو کی چاٹ بنانے کے بھی میں آپ کے ساتھ بہت انسٹن طریقہ شیئر کر رہی ہوں انشاءاللہ مزید ریسپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ کچھ ڈیفرنٹ طریقے بھی ہوں گے اور مزے کے بھی ہوں گے تو یہ فٹا فٹ سی چالو چنے کی چارٹ ہماری تیار ہو چکی ہے آپ کو میرے یہ ریسپی کیسی لگی ہو مجھے ضرور بتائی گا کومنٹ باکس میں آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور کومنٹ بھی کیجئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ